اسلام علیکم میں وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا جس کے داڑی تھی ان فوجیوں میں کوئی بھی مسلمان فوجی رہی نہیں تھا اور یہ ثابت کر دیجے آپ کہ وہ جو داڑی والا تھا وہ ایک سردار نہیں تھا یا کوئی اور آدمی نہیں تھا جس کے داڑی تو سبکے ہو سکتی ہے داڑی تو میرے بھی ہے میرے کو بھی کئی لوگ یہاں پہ امریکہ میں کئی لوگ بیروت کا سمجھ جاتے ہیں لیمنی سمجھ جاتے ہیں کئی لوگ کشمیر سائٹ سے بھی سمجھ جاتے ہیں مجھے اور میں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں کہاں کہاں ہوں اور دوسری بات علی جی آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے تو فوج پہ انگلی اٹھا دیئے اب جو بھی مسلم جنہوں نے ہندوستان کی رکشہ کرنے کے لئے اپنی جان گوائی ہیں کہ آپ ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں گے کہ ان لوگوں نے فوج کیوں جوائن کری یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ اپنی ہی قوم کو پہلے تو ایک جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہے دوسرا آپ اپنی قوم کو الگ ہٹا رہے ہیں ہندوستان کی فوج سے ہندوستان کی فوج ہندوستان کا ترنگا لے کے نکلتی ہے آپ نے ترنگے پہ بھی انگلی اٹھا دی اس کا مطلب اور دوسری بات جو یہ آپ بہت بڑی بڑی ڈنگیں مارتے ہیں کہ آپ کے تیتر ہجار فالوہر ہو گئے چوتر ہجار آپ اس پر ڈالتے رہتے ہیں کہ اب میرے چوتر جمعیداری بڑھ گئی ہے میری آپ اس جمعیداری سے مکتی ہو جائے تو اچھا ہے آپ کی قوم کے لئے بھی اور دیش کے لئے بھی آپ کی جمعیداری بڑی نہیں ہے آپ نے اپنی جمعیداری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ اپنی قوم کے لئے آپ کچھ نہیں کر پائے ہیں زمین پہ آپ نے آج تک کچھ کام نہیں کیا ہے اور کیا ہو تو بتائیں ہم نے تو علی صاحب ہندو کٹرپنتیوں کے خلاف بے باک اوپن چیلنج کر کے ویڈیوز ڈالے جو بڑے شیئر ہوئے اس میں آپ نے بھی ایک ویڈیو میرا شیئر کیا تھا اس کے لئے میں شکر گزار کرتا ہوں آپ کا اور مگر وہ اس لئے کیا تھا آپ نے کیونکہ آپ کے فالوہر بڑھنے تھے اس کا اور کوئی ریزن نہیں تھا اگر میں بھی اس طرح رک جاتا تو یہ میرے پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی تھی کہ آپ نے ویڈیو ڈالا ہے صرف فالوہر ایڈ کرنے کے لئے مگر اس کے بعد ہم نے بہت کیمپینز چلائے بہت ایونٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ زمین پہ بھی کام کرتے ہیں سب کرتے ہیں اور پہلے کہ میرے آپ اتحاس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لائے گا کہ ہندوستان میں میں نے کیا کیا کام کر رکھے ہیں کیونکہ وہ میرا دیش ہے میرا فرض بنتا ہے میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اپنی کنٹری کے لئے زمین پہ کام کروں میری بدنصیبی ہے کہ میں ہندوستان میں نہیں رہتا ہوں اور ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں مجھے ہندوستان بھی واپس لوٹا پڑے تو میں کوئی بھی دوبارہ سوچوں گا نہیں میں چاہتا ہوں علی صاحب کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں میں کوئی کٹر نہیں ہے آپ خود مولاناوں کو ایک نام سے بلاتے ہیں مجھے نام یاد نہیں ہے نہ میں وہ نام کبھی یوز کروں گا نہیں کیونکہ ہر مولانا غلط نہیں ہے ویسے ہر سادو اور ہر سادوی بھی غلط نہیں ہے مگر جو غلط ہیں ان کے خلاف آپ کو آواج اٹھانی چاہیے آپ نے آج تک کوئی ویڈیو نہیں ڈالا آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں کوئی آپ سے اگر کوئی سوال کر لیتا ہے ویڈیو کے حد تک مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ آپ اس کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں میں جانتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کا جواب دے سکتے ہیں یا آپ کو دینا چاہیے مگر کوئی آدمی اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو آپ کا دائے تو بن جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کبھی باری میرے ساتھ بھی ہوتا ہے علی صاحب کہ کچھ ویڈیوز کچھ جو بھی میسیجز آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں وہ نیچے چل جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا ہے بزی ہے دنچریہ میں بزی رہتے ہیں پریوار کے ساتھ بھی ٹائم بتانا پڑتا ہے ہم نے کوئی آٹھ دس میں نے ہم نے بھی کام کی ہیں ہم نے کوئی جھک تو ماری نہیں ہے اور کام دکھ رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں علی صاحب کہ آپ نے جو ہندوستان کی فوج کے اوپر انگلی اٹھائی ہے آپ اس کو ثابت کریں کہ وہ ویڈیو کب کا ہے کیونکہ ہم تو آپ کو ثابت کر دیں گے اور وہ جو جھنڈ ہے جتے سارے وہاں پر فوجی کھڑے ہیں اس میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اور جتے بھی سی آر پی ایف والوں نے پیلٹ گنج چلائی ہے جو بھی چلائی ہے سی آر پی ایف میں کوئی مسلمان نہیں تھا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے علی صاحب کہ یہ جو فوج ہیں یہ حکم کا تعمیل کرتی ہیں یہ کسی کے بھکت یا کسی کی کاکا منڈلی نہیں ہے یہ ہندوستان کے جو اوپر سرکار بیٹھی ہیں جو اوپر پرائم انسٹر بیٹھے ہیں یا ہوم انسٹر بیٹھے ہیں ان کی تعمیل کرتی ہیں جیسے امریکہ کی فوج یہاں کے پریسیڈنٹ کا حکم کی تعمیل کرتی ہیں اسی طرح فوج کو صرف اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو تعمیل کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور وہ تعمیل کرتے ہیں اور ہندوستان کی فوج میں بہت مسلم بھی ہیں ہمیں ان پر گرب ہے میں ان کو ہر دم سلوٹ کرتا ہوں دل سے کہ وہ دیش کے لئے کام کرتے ہیں آپ کی طرح کام نہیں کرتے کہ شوشل میڈیا پر آپ اپنی قوم کو بڑھگڑا رہے ہیں آپ میں آج تک ہمت نہیں ہوئی ہے سامنے آکے بات کرنے کی میں آپ کو چیلنج تو نہیں کر سکتا علی صاحب مگر میں آپ کو آفر جرور کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو بھی ایک بار ہی ہو جائے سکائپ پر ایک گھنٹے کا ایجنڈا بنا لیا جائے کوئی بھی موڈریٹر رکھ لیجئے اس کے اندر ہماری طرف سے رفیق بھائی آ جائیں گے کوئی آ جائے گا آپ کی طرف سے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بلالیجئے جو آپ کی کاکا منڈلی میں ہیں اور ہمارے پریبار میں سے آپ جس کو چاہیں اس کو چوز کر لیجئے گا جس قویشن تو اپنے بنا لیتے ہیں ہفتے بر کا ٹائم لیتے ہیں آپ اپنی پرپریشن کر لیجئے میں اپنی پرپریشن کر لوں ہاں کیونکہ بینہ لوجک کے میں کبھی بھی بحث بھی نہیں اترتا بے سر پیر کی بار اگر آپ کریں گے میرے ساتھ دیبیٹ وہ ہوئی نہیں دیبیٹ وہ ہوتی ہے جس سے آخری میں دیبیٹ میں اپنے کو اس کا جواب مل سکے جو اپنے دیبیٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے سوال کیا تھا اگر اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو اس کا دیبیٹ نہیں ہوتی میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا علی صاحب کہ آپ کی نیت اور آپ کے کام کرنے کے طریقے سے آپ کی قوم کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں ہو رہا آپ جب اپنی فوج کے اوپر انگلی اٹھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کاکہ منڈلی آپ ہندوستان کو پروٹیکٹ کرے گی اگر ہندوستان پہ آکرمند ہوتا ہے تو آپ کی منڈلی پروٹیکٹ کرے گی میں آپ کو اوپن آفر کرتا ہوں علی صاحب کہ آپ کی کاکہ منڈلی کو جا کے نکلیے گا اس باری کبھی کچھ دنگے ہوتے ہیں یا کبھی کچھ ہوتا ہے تو وہاں جا کے لوگوں کو سمجھائیے گا کہ دنگے نہ کریں اور جو لوگ دنگے کرتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے سی آر پی ایف یا پولیس کو اور جو بھی وہاں پہ انفورسمنٹ ایجنسی ہوگی اس ٹائم ان کو پکڑ پکڑ کے انہوں کو حوالے کریں اور سب سے فائنل بات یہ ہے صاحب کہ محبت کے دنگے کا پریبار تو بھڑتا چلا جا رہا ہے جب سے میں نے وہ ویڈیو ڈالا ہے اور بھی لوگ ایڈ ہو رہے اور علی صاحب آپ نے تو کوئی ایک ڈیرھ سال میں تیتر ہزار چوتتر ہزار اپنے فالور بنا دیئے میں تو چار مہنے میں میرے تو تیراسی ہزار بھائی بن گئے یہ تو میں صرف اپنے پیج کی بات کر رہا ہوں محبت کے دنگے کے پیجز کی بات چھوڑ دیجئے آپ رفیق بھائی کا محبت کے دنگے کے دس پیج کا ایڈ کریں گے تو پانچ لاگ اوپر نکل جائیں گے تو آپ کی باتوں کا کوئی بھی بیس نہیں ہے کوئی لیول نہیں ہے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے آپ کتنے پڑے لکھے ہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہے آپ کیا جانتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں ہیلتھ کیر کے بارے میں شورل سیکیورٹی کے بارے میں آپ کو کتنی ایکسپوجر ہے دنیا کا کون سے اکبار پڑھتے ہیں کون سے کتابیں پڑھی ہیں آپ نے کسی کو کچھ نہیں پتا ہے تو بیٹر یہ رہے گا علی صاحب کہ آپ کیوں میری گفتگو ہو جائے سکائپ کے اوپر آپ کا ڈیٹ آپ کا ٹائم میں تیار رہوں گا آپ مجھے رات کو تین بجے بولیں گے کہ ابھی بھائی میں ریڈی ہوں ریڈی رہوں گا میں کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا ہوں نہ میں سننا پسند کرتا ہوں جب آپ بولیں گے میں چھپ رہوں گا اور جب میں بولوں گا وہ آپ چھپ رہیں گے یہ ایک سب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے میں جب بولوں آپ بیچ میں مجھے کٹیں گے نہیں اور جب وہ آپ بولیں گے تو میں آپ کو بیچ میں کٹوں گا نہیں تب آپن ریزولٹ پہ آئیں گے ٹھیک ہے علی صاحب تو میں آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں اور میں واپس سے راجناس سنگھ جی کو عجیز دووال صاحب کو اور پرائیم سٹر موڈی صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ علی صوراب جی کے پیج کو چیک کیا جائے ان کے اگر گلتی ہے تو ان کے پیجز کو بین کرا جائے اور ان کو پرمننٹلی شوشل میڈیا سے ہٹایا جائے کیونکہ جہاں دیش آ جاتا ہے علی صاحب وہاں تو میں اپنی پتا جی کی بھی نہیں سنتا آپ تو بہت دور کی بات ہے میرے پتا جی نے فوج میں کام کیا ہے بتیس سال دیش کی سیوہ کری ہے پائلٹ تھے تین جنگ لڑی سیونٹی فور میں جو ہوا تھا آپریشن اس میں بھی انہوں نے کام کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا وہ مسلمان کو بچانے جا رہے ہیں ہندو کو بچانے جا رہے ہیں آپ نے فوج پر انگلی اٹھائیے اس لئے مجھے تدرد ہوا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں کون فوج میں ہے کون نہیں مجھے نہیں پتا میرے پتا جی بتیس سال فوج میں تھے اور اکتر وار کے اندر میں نے ڈالا بھی تھا ایک فوٹوگراف ان کے کو پائلٹ ایک مسلمان تھے اور کو پائلٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کو پائلٹ کی اتنا زیادہ اس پر بروسہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہوای جاج میں ہو جائے تو پائلٹ پہلے ایجیکٹ کرتا ہے کو پائلٹ بعد نہیں چیک کرتا ہے لاہور کے اوپر انہوں نے بھرے بومبنگ کری تھی کارپٹ بومبنگ جب شملہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا تو آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے علی صاحب آپ اپنی قوم کو بڑھ گرانا بند کر دیجئے کیونکہ اس میں آپ کا تو نقصان ہوئی رہا ہے آپ کی قوم کا بھی نقصان ہو رہا ہے بہت زبردست اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مورانہوں کے خلاف جو پنسلوان کٹر پنتی ہیں آپ ان کے خلاف ایک ویڈیو ڈالیں تب میں سمجھوں گا کہ آپ میں بھی جگرہ ہے تب دو جگرہ والے مل کے کام کریں گے تو کام اور بھی اچھا ہوگا میں انتظار کر رہا ہوں علی صاحب اور میری نظر آپ کی وال پہ رہے گی کسی اور اس تک گیرنٹی ہے تینکیو